ویلکم بیک دیس اس ملال این دیس لیکشریز بیسٹ آن کلائکو کیلیکس تو کلائکو کیلیکس وہ لیئر ہے جس نے بیکٹیریا کی سیل وال کو کورڈ کیا ہوئے اب یہ جو کلائکو کیلیکس ہے یہ بنتی تو انسائیڈ دا سیل ہے لیکن سیل کے اندر بننے کے بعد یہ سکریٹو کے بیکٹیریا کی سرفیس پہ آ جاتی ہے جس کی وجہ سے ہم اس کلائکو کیلیکس کو بیکٹیریل ایکسٹرنل سٹرکچرز میں انکلیوڈ کرتے ہیں اب اگر ہم بات کرتے ہیں بیکٹیریل سیل کی تو جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بیکٹیریل سیل گرین کورنگ سے کورڈ ہے اب وہ کورنگ جس نے اس بیکٹیریا کو کورڈ کیا ہوئے ایون اس کورنگ نے بیکٹیریا کی سیل وال کو بھی کورڈ کیا ہوئے اس کے علاوہ بیکٹیریا کے پاس فلیچلہ ہوتی ہیں اور فلیچلہ کے علاوہ بیکٹیریا کے پاس سیل وال اور سیل میمپرین ہوتی ہے اب اگر ہم بات کرتے ہیں سپیسیفکلی اس کلایکوکیلکس کی تو یہ کلایکوکیلکس پولی سیکرائٹ اور پولی پپٹائٹ سے ملکے بنا ہوتے ہیں اب یہ کلایکوکیلکس یہاں تو پریزنٹ ہوگا ان دی فرم آف سلائم یہاں پھر یہ پریزنٹ ہوگا ان دی فرم آف کیپسل اگر تو یہ کلایکوکیلکس بیکٹیریل سیل وال سے لوزلی اٹیچ ہے then it should be ان دی فرم آف سلائم لیکن اگر یہ کلایکوکیلکس بیکٹیریل سیل وال سے ٹائٹلی اٹیچ ہے then it should be ان دی فرم آف کیپسل اب اگر ہم بات کرتے ہیں کہ کلایکوکیلکس کے کیا کیا فنکشن ہیں تو سب سے امپورٹنٹ فنکشن ہے کلایکوکیلکس کا کہ اس نے بیکٹیریا کو ویرولنٹ بنانا ہوتا ہے کیسے ویرولنٹ بناتا ہے بسیکلی وہ بیکٹیریا جن کے پاس کلایکوکیلکس ہوتا ہے وہ بیکٹیریا کلایکوکیلکس کو یوز کرتے ہوئے فیگوسائٹوسیس کے پروسس کو اسکیپ کر سکتے ہیں اب یہ فیگوسائٹوسیس کا پروسس کیا ہوتا ہے کہ جب بھی ہماری باڈی میں کوئی بیکٹیریا یا کوئی بھی مایکرو آرگنیزم انٹر ہوتا ہے تو اسے کل کرنے کے لیے اسے انگلف کرنے کے لیے ہمارے ایمیون سسٹم کے پاس کچھ سپیسیفک سیلز ہیں جنہیں ہم اے پی سیز کہتے ہیں مطلب انٹیجن پریزنٹنگ سیلز یہ جو انٹیجن پریزنٹنگ سیلز ہیں وہ اس بیکٹیریا کو یا اس مایکرو آرگنیزم کو جو ہماری باڈی میں انٹر ہوتا ہے اس کو کیپچر کرتے ہیں اور کیپчر کرنے کے بعد انگلف کرتے ہیں اور انگلف کرنے کے بعد الیمینیٹ کر دیتے ہیں اب جب بھی یہ بیکٹیریا یا یہ مایکرو آرگنیزم دیکھتے ہیں کہ اسے کیپچر کرنے یا اسے انگلف کرنے کوئی نہ کوئی انٹیجن پریزنٹنگ سیل آرہے تو یہ بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں اور مین وائل اگر یہ بیکٹیریاں اور اس کے پاس کلائیکو کیلیکس نہیں ہے تو اسے یہ اے پی سی انگلف کر لیتے ہیں کیپچر کر کے اور انگلف کرنے کے بعد دوسرے اپنے دوستوں کو بتاتے ہیں کہ یار it is so yummy it is just like برگر تم بھی جاؤ کسی نہ کسی بیکٹیریاں کو انگلف کرو اور اس پروسس کو ہم فیگو سائٹوسز کا پروسس کہتے ہیں کہ جس میں بیکٹیریاں کو کوئی نہ کوئی انٹیجن پریسینٹنگ سیل یا پھر نیوٹروفیل انگلف کرتے ہیں اور انگلف کرنے کے بعد الیمینیٹ کر دیتے ہیں اب بلفرز ہمارے پاس ایک ایسا بیکٹیریاں جس کے پاس کلائیکو کیلیکس ہے اب یہ جو کلائیکو کیلیکس ہے یہ کلائیکو کیلیکس بیکٹیریاں کو گلائیڈنگ مومنٹ پروائیڈ کرتے ہیں جس کی وجہ سے جب بھی اے پی سی اس بیکٹیریاں کو انگلف کرنے آتے ہیں تو یہ بیکٹیریا اے پی سی کو دیکھ کے کہتا ہے کہ یارش یو کینوٹ انگلف مین کیونکہ میرے پاس گلائیکو کیلیکس ہے لیکن یہ اے پی سی اگین ٹرائی کرتا ہے کہ وہ کسی طرح اس بیکٹیریا کو انگلف کر لیں لیکن جب بھی یہ اے پی سی اس بیکٹیریا کو انگلف کرنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ بیکٹیریا کسی اور ٹریکشن میں موف کر جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ اے پی سی اس بیکٹیریا کو کیپچر نہیں کر سکتا انگلف نہیں کر سکتا کیونکہ اس کے پاس کلائیکو کیلیکس ہے اب یہ بیکٹیریا ادھر آ گیا ڈریکشن چینج کر کے اور یہ بیکٹیریا اس اے پی سی کو ٹیز کر رہے ہیں نا 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 you can't انگلف می کیونکہ میرے پاس کلائیکو کیلیکس ہے اب یہ جو اے پی سی ہے اس اے پی سی کو گصہ چڑتے ہیں اور یہ اگین اس بیکٹیریا کو فالو کرتے ہیں اور اسے کیپچر کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اگین جب اے پی سی اس کو کیپچر کرنے کے لیے اس کے پاس آئے گا تو یہ بیکٹیریا اگین اپنی ڈریکشن چینج کر لے گا اور کیپچر نہیں ہوگا بائیدہ اے پی سی اور اس طرح جن بیکٹیریا کے پاس کلائیکو کیلیکس کی لیئر ہوتی ہے تو اس کلائیکو کیلیکس کی لیئر کی وجہ سے یہ فیگو سائٹوسس کے پروسس کو پریونٹ کر سکتے ہیں اب ایون ایسا بھی ہوتا ہے کہ بالفرض اس اے پی سی نے اس بیکٹیریا کو جس کے پاس کلائیکو کیلیکس تھا اسے کسی کورنر پہ لگائے اور کورنر پہ لگانے کے بعد اسے کیپچر کی ہے اور کیپچر کرنے کے بعد اسے انگلف کر لی ہے اب وہ سارا پروسس ہوگا اور ان دی اینڈ ہمارے پاس انٹی باڈیز بنے گی اگینس دا کلائیکو کیلیکس آف دس بیکٹیریا اب بیکٹیریا کے پاس جو کلائیکو کیلیکس ہیں اس کی جو انٹیجنز ہیں ان انٹیجنز کو ہم K سے ریپریزینٹ کرتے ہیں تو K انٹیجنز کے حلاف انٹی باڈیز بان جاتی ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی K انٹیجن کے حلاف انٹی باڈیز بنیں گی تو وہ K انٹیجن ویرییشن کریں گی اپنے سٹرکچر میں اور K انٹیجن K1 انٹیجن میں کنولٹ ہو جائیں گی اب جو انٹی باڈیز بنی تھی وہ بنی تھی K انٹیجن کے حلاف لیکن K انٹیجن K1 انٹیجن میں جب کنملٹ ہو جاتی ہے виرییشن کر کے تو جو ہمارے پاس K انٹیجن کے حلاف انٹی باڈیز بنی ہے وہ انٹی باڈیز K1 انٹیجن کو ریکنگائز نہیں کر پاتی اس طرح ایون جو کلائیکو کالکس کی انٹیجنز ہیں وہ ویرییشن کرتی ہیں K سے K1 میں کنملٹ ہوتی ہیں اگر بالفرص K1 کے حلاف پر انٹی باڈیز بن جاتی ہیں تو K1 K2 میں کنملٹ ہو جاتی ہے K2 K3 میں کنملٹ ہو جاتی ہے تو اس طرح جن بیکٹیریا کے پاس کلائیکو کیلکس ہوتا ہے وہ بیکٹیریا فیگو سائٹوسیس پروسس کو یا ہمارے ایمیون سسٹرم کو کمپلیٹلی اسکیپ کر سکتے ہیں اب فردہ اس کے اگر ہم فنکشنز دیکھیں تو اس کا ایک اور بہت امپورٹن فنکشن ہے اٹیچمنٹ میں جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک سرفیس ہے یہ کوئی بھی سرفیس ہو سکتی ہے ایڈر ایٹ کن بی میوکس لیئر یا کوئی بھی سرفیس ہو سکتی ہے جس کے ساتھ بیکٹیریا جا کے اٹیچ ہوتا ہے with the help of کلائیکو کیلکس ہاں اٹیچمنٹ پر لائی اور فنکشن بھی کرواتے ہیں لیکن وہی اٹیچمنٹ کلائیکو کیلکس بھی کرواتے ہیں اس کے علاوہ کلائیکو کیلکس بیکٹیریا کو help کرتا ہے dehydration process کو prevent کرنے میں اب جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک بیکٹیریا ہے اور اس بیکٹیریا کے پاس کلائیکو کیلکس ہیں اب یہ جو کلائیکو کیلکس ہے یہ hydrophilic in nature ہوتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ کلائیکو کیلکس viscous in nature ہوتے ہیں اس کی viskoseٹی کی وجہ سے بیکٹیریا water loss کو prevent کرتے ہیں اس طرح by using the glyco کیلکس bacteria can even survive in the condition of dehydration and in the condition of dryness اس کے علاوہ اگر ہم بات کرتے ہیں کلائیکو کیلکس کی تو کلائیکو کیلکس biofilm formation میں بھی help کرتے ہیں اور وہ کلائیکو کیلکس جو کہ biofilm formation میں help کرتے ہیں ان کو ہم extra cellular polymeric substance کہتے ہیں یہ جو extra cellular polymeric substances ہوتے ہیں ان کا function یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے ایک بیکٹیریا کو دوسرے بیکٹیریا کے ساتھ adhere کروانا ہوتا ہے اور ان کو even surface کے ساتھ بھی adhere کروانا ہوتا ہے تو اس طرح کیا ہوتا ہے کہ different bacteria ایک ہی جگہ پہ accumulate ہو جاتے ہیں اور اپنے اردگرد ایک layer بناتے ہیں ان دی form of extra cellular matrix اب اس extra cellular matrix کو ہم biofilm کہتے ہیں اور اس biofilm کا کیا function ہے کہ جب بھی adverse environment ہوگی تو بیکٹیریا اپنے اردگرد ایک layer بنا لیتے ہیں ان دی form of biofilm اور اس biofilm نے بیکٹیریا کو help کرنی ہوتی ہے to survive in the adverse environment اور یہی نہیں بالفرض یہ biofilm ہماری body میں بنتی ہے body میں کسی پارٹ میں بیکٹیریا biofilm بناتے ہیں تو کیا ہوگا کہ جب بھی ہم ان بیکٹیریا کے against anti-biotic لیں گے تو اگر تو بیکٹیریا biofilm میں مجود ہے تو biofilm کی وجہ سے بیکٹیریا anti-biotic کو resist کر سکتے ہیں تو یہ جو anti-biotic resistance آ رہی ہے اس میں کہیں نہ کہیں وجہ biofilm formation کی بھی ہو سکتی ہے تو یہ کچھ functions تھے glyco calyx کے glyco calyx کیا کرتا ہے in case of bacteria اب اگر ہم بات کریں کہ ایسے کون کون سے بیکٹیریا ہیں جن میں glyco calyx مجود ہے تو in that case we have example of streptococcus pneumoniae جو streptococcus ہے اس کی کچھ اور بھی species ہیں اور ان species میں glyco calyx مجود نہیں ہے لیکن streptococcus pneumoniae میں glyco calyx مجود ہے جس کی وجہ سے streptococcus pneumoniae pneumoniae کاز کرتے اس کے علاوہ even کچھ ایسی streng ہیں اس cratia coli کی جن کے پاس glyco calyx کی لیئر مجود ہے اور اس cratia coli کے علاوہ we have example of clepsiella and we have example of bacillus anthracis یہ جو bacillus anthracis ہے یہ anthrox کاز کرتی ہے اور bacillus anthracis کے case جو capsule ہے وہ declectose سے مل کے بنا ہوتا ہے اس کے علاوہ بھی کچھ ایسے بیکٹیریاں ہیں جن کے پاس capsule slime یا glyco calyx کی لیئر مجود ہوتی ہے so here we just discuss the important examples تو اس lecture میں ہم نے دیکھ ہے کہ glyco calyx کیا ہے اس کی composition کیا ہے اس کی forms کون سے ہیں اس کے functions کیا ہیں اور کون سے ایسے important bacteria ہیں جن کے case میں glyco calyx مجود ہے so that's all